موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر شدہ تلی آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے تو جناب سیما حیدر اور غلام حیدر کیس میں انڈیا میں جو وکیل ہیں جناب مومن ملک صاحب انہوں نے بہت زبردست قسم کی اپ ڈیٹ دی ہے کیس کے حوالے سے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں اس کو اور انہوں نے پورے جو سٹیپ سبیتہ کے لیے ہیں اس حوالے سے بتایا ہے جو سیلینٹ ان کے ان کی طرف سے پوائنٹس ہیں وہ میں سمارائز کر دیتا ہوں اور اس کے بعد تھوڑا سا انالیسز دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن ملک صاحب کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ہنڈر پرسنٹ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں انہوں نے میں یہاں سے شروع کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے پتا چل رہا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید مومن ملک کو ایپی سنگ جی ڈرا رہے ہیں کہ میں جب آؤں گا اور جب آیا ہوں تو ان کی دوڑیں لگوا دوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ ایپی سنگ کی دوڑیں لگ چکی ہیں کیونکہ ایپی سنگ کا سارا جو محل ہے وہی جھوٹ پہ مبنی ہے سیما ہیدر کا جو کیس ہے وہی جھوٹ پہ مبنی ہے تو ظاہر ہے جب کوئی بندہ سامنے آئے گا جو اس چیز کو کنٹیسٹ کر سکے گا لیگل سٹین پوائنٹ سے تو ایپی سنگ جی سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور یہی مارا شروع سے پوائنٹ ہے پہلی بات تو یہ دوسرے نمبر پہ مومن ملک صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جو پولیس ہے دو جگہوں پہ ان کے خلاف وہ ہوا تھا ایک جگہ سے گرفتار ہوئے ہریانہ سے اور دوسری جگہ پہ جو ہے نا وہ ربو پورا میں ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی اس ایف آئی آر کی پوری جو جانچ پرطال ہے اس میں کیا کیا وہ لگے ہیں دفعات لگی ہیں ان کے مطابق جو دفعات ہیں وہ ایک فریجولنٹ ایکٹیوٹی کی ہیں الیگل کنٹری میں داخل ہونے کی ہیں اور اس میں پانچ سال سے سات سال کی سزا ہو سکتی ہے وہ ہے وہ کہتے ہیں جی میں ٹریول کر کے وہاں پہ گیا اور وہاں کے جو پولیس کے جو بھی کرتا دھرتا ہیں جو بھی ان چارج ہیں ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اب آپ صبح آئیے گا تو میں رخیال ان کے پاس ٹائم نہیں تھا تو وہ کہتے ہیں جی میں نے اپلیکیشن ان کو دے دی بعد میں بھی فون پہ بات ہوئی لیکن انہوں نے کوئی سیڈیفائیڈ کاپی نہیں دی تو وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ مجھے نہیں دیں گے اس کے اوپر صحیح طریقے سے جواب یا چکر لگوائیں گے یہ بھی ایک ڈائلیمہ ہے وہی میں بتا رہا ہوں کہ اس کیس میں جس طریقے سے اپی سنگ جی کا جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا ہر جگہ پہ زے جو ہمارے سینسیسن ٹونٹی ٹونٹی ٹھری والے ہیں اس وقت کہاں پہ ہیں تو انہوں نے مومن مل کو تو ریپورٹ نہیں کیا لیکن ساتھ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ جو اپنا پولیس ہے وہ ان کے ساتھ تعاون بہت زیادہ نہیں کر رہی ہے اسی کوئی میرے خیال ہے انہوں نے دیکھتے ہوئے آگے اپلیکیشن موف کی ہے جو وہاں کا کورٹ ہے وہاں پہ جو عدالت ہے وہاں پہ اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی اور انہوں نے خود بھی بتایا آج کے میں نے وہاں پہ اپلیکیشن دی اور انہیں کہا کہ پولیس کو اس کا پابند بنائے کہ وہ ہمیں ساری وہ دیں کہ انہوں نے ابھی تک کاروائی کیا کیا ہے کون سی دفعات لگائی ہیں کیا اس میں کیا ہے اور فردر کیا کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی کنکریٹ سٹیپ ہے اس کے بعد پھر جو بہت پتے کی بات ہے جس پہ میں علیدہ بھی بات کروں گا انہوں نے کہا کہ یہ جو بچے ہیں آپ نے بچوں کو جو کسٹڈی میں لیا جب یہ سیما تین دن جیل میں رہی تو یہ بچے کس کی کسٹڈی میں تھے کیا بچوں کو چارل پروٹیکشن آفیسر کو ریپورٹ کیا گیا چارل پروٹیکشن ایجنسز کو ریپورٹ کیا گیا چارل پروٹیکشن جو دپارٹمنٹ ہے ان کو اس بارے میں پتا ہے یا نہیں تو اس کے حوالے سے بتائیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے اور دیکھئے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں سیما حیدر کا جو جھوٹ ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے جو نیرٹیو یہ رکھ رہے ہیں اس کے اوپر علیدہ بھی بات کرتے ہیں ابھی جو آگے میں بات کرتا ہوں جو یہ نیرٹیو ایپی سنگ جی پیار محبت جناب بحیر رانجا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور پھر سناتنی اور فلاں فلاں اور جی میں ہندو ہو گئی اور میں جی ہندوستان سے محبت ہو گئی یہ سارا جھوٹ ہے اور ہو بھی آپ اس طرح سے دو نمبریاں کر کے فراجلنٹ ایکٹیویٹی کر کے اور بچوں کو ہاسٹیج کر کے اور لے کے بیٹھ جائیں اور ایپی سنگ جی جیسے آکے نعرے لگاتے رہے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں مرگی کے چوزے تو نہیں ہیں اب پتہ چلے گا مرگی کے چوزے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پر ہیں یہ سارا فراڈ کر رہے ہیں ایپی سنگ اور سیما حیدر مل کے غلام حیدر کے ساتھ اور جیسے ہی یہ عدالتوں میں بات پہنچے گی اور اس کو صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ کنفرنٹ کیا جائے گا سو دے ہاف نتھنگ ٹیو پروو کہ یہ ان کی بات میں کوئی سچائی ہے تو یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں یہاں پہ کہ جو لیگل فریٹرنٹی ہے وہی لے کے چلے گی اس کو تو صحیح طریقے سے سوشل میڈیا پہ آپ جو مرضی کہتے رہے بہرحال جی مومن ملک صاحب سے ایک تو بچوں کے والے سے سوالات ہوئے انہوں سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا بچوں کا اقبال بھی بیکہ نہیں یہ کر سکتے اور کریں گے تو پھر ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس اس میں فردر کیا کاروائی کرتی ہے مومن ملک صاحب کو کوئی نہ کوئی اس کا صحیح طریقے سے زواب دیتی ہے یا نہیں اور اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے یا نہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں اور اپی سنگ جی کیا کرتے ہیں اپی سنگ جی تو ابھی خاموش ہیں وہ بھی اپنی کوئی نہ کوئی کاروائی ڈال رہے ہو گئے ایک اور جو میں نے بھی اس پہ بات کی تھی اور میں دوبارہ ریٹریٹ کرتا ہوں کہ جب یہ مسئلہ ہوا تھا کہ جی تشدد کیا گیا ہے سیما حیدر کے اوپر کچھ ریپورٹس آئیے وہ تو اس پہ دیکھئے ہم نے شروع سے میں نے اس وقت جب بھی جیسے مجھے اس چیز کا پتا چلا میں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ایرائیلیونٹ ایرائیلیونٹ انہیسینس کہ دیکھئے آپ کا مدہ کیا ہے آپ کا مدہ بچے ہیں آپ کا مدہ سیما حیدر کی ایلیگل انٹری ہے آپ کا مدہ بچوں کی سیفٹی ہے سیما حیدر اگر آنا چاہے پاکستان یا اغلاب حیدر کے پاس وہ اڈلٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے اچھا ٹارچر کا جو مسئلہ ہے وہ ہو سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ پاسیبیلیٹی ہے اس میں وہ نہیں ہے لیکن جب تک کہ دو چیزوں سے پروو ہو سکتا ہے یا تو وہ خود آ کے کہے وہ ہی آج محمد ملک صاحب نے ریٹریٹ کیا میں نے تو محمد ملک صاحب کو نہیں بتایا تھا اس میں ہمارے کچھ دوست ہیں جو میرا خیال ہے ان کو اچھا نہیں لگا کہ میں نے ان کا نیریٹیو اس کو میں نے نہیں جیسے وہ کہہ رہے تھے میں نے اس کو وہ نہیں کیا لیکن ہم نے تو اپنی اس کے اوپر بات کرنی ہے جو ایویڈنس ہوتا ہے اور جو ٹریننگ ہے اس کے اوپر کسی بھی طرح کا ٹارچر پروو کرنے کے دو ہی طریقے ایک تو یہ کہ وہ بندہ جو ہے وہ خود کہیں اور دوسرے نمبر پر اس کی بات کو پروو کرنے کے لیے فیزیکل اگزام کیا جائے اب فیزیکل اگزام کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اور اس میں بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم یاد رکھیں کہ سیما حیدر ایڈلٹ ہے اور وہ ڈینائی کر سکتی ہے اور اگر وہ ڈینائی کر دے تو اس میں آپ کا جو کیس ہے وہ پھر وہ نہیں رہتا اس میں کوئی کریڈیبلیٹی تو میرے خیال ہے مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن اس میں کوئی ویٹیج نہیں رہتی بکوز شی ایڈ ایڈلٹ لیکن یہ بات بارحال کرنے والی ہے کہ اس طرح کی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کیا اس کے اوپر پریشر ہو سکتا ہے کچھ ایسی بات ہو سکتی ہے وہ بالکل ہو سکتی ہے بٹ اس میں جو پرائیم بندہ جو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی انیشیشن کر سکتا ہے وہ سیما حیدر خود کر سکتی ہے اور اس کے بعد پھر اگر جو اینا وہ پروو ہوتا ہے فیزیکل ایگزائم کے تھرو یہ وہ فلا فلا then something can happen تو یہ بارحال میرا اس میں point of view تھا لوگوں نے پسند اس کو کیا نہیں کیا وہ ان کی اپنی مرضی ہے ہم تو اپنے اس پہ دیں گے اور آج انہوں نے بھی مومن ملک صاحب نے بھی اسی بات کو ریٹریٹ کی ہے کہ یہ irrelevant ہے ہمارا جو مدہ ہے وہ بچوں کا ہے بچوں کے والے سے اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو وہ بالکل کریں گے لیکن اگر آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ جی آپ سیما حیدر کے اوپر ہمیں ایک فوٹو مل گیا یا جس میں اس کو لگتا ہے ہمیں کہ تشدد ہوا ہے تو آپ جا کے اس کے خلاف جانا وہ کاروائی کر دیں سیما حیدر آ کر کہہ دیں کہ میرے اوپر تو کچھ ہوا ہی نہیں تو آپ کیا کر لیں گے وہاں پہ اپنے آپ کو زیچے کرنے والی بات ہے تو یہ بارحال ایک پہلو اس کا ہو سکتا ہے ہم لوگ اس سے بالکل ڈینائے نہیں کرتے لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے جو ہے نا وہ خامخواہ کا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ شوشہ کھڑا ہو تو یہ بالکل ان کی بات سے اگری کرتے ہیں کہ یا تو اسیما حیدر خود آئے یا پھر یہ ایک اسٹیٹ اگر چاہے تو اس کو فیزیکل ایگزام کروالے اگر وہ سچن مینہ کے خلاف کچھ کرنا چاہتی ہے وہاں پہ تو ایسا نہیں ہے پرحال اس میں جو سٹیپس ابھی سامنے آ رہے ہیں روشن عظیم صاحب کی طرف سے جو تھے اسی طرح جو ہمارے انصار برنی صاحب ہیں ان کی طرف سے جو سٹیپس تھے اور اب مومن ملک صاحب جو ہیں بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ کیس میں اور جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں کہ پولیس سے پوچھا ہے آپ ہمیں بتائیے اب پولیس کیا اس کا جواب دیتی ہے وہ پتہ نہیں میرا خیال تھا کہ پولیس کو جواب دینا چاہیے تھا سیڈی فائیڈ کپیز دینی چاہیے تھیں ان کو کورٹ میں جانے کی ضرورت ہی کیا پڑی لیکن آپ دیکھتے ہیں کورٹ کیا کہتا ہے اور سیکنڈلی میڈیا کا جو اس پہ وہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب تو خاموس ہو گئے اب کوئی بات کیوں نہیں کر رہے کرنی چاہیے اور تھرڈلی ٹائم لائن انہوں نے نہیں دی ہے اور اس پہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ٹائم لائن کو چھوڑی ہے آپ کاروائی کیجئے اور کاروائی یہی ہے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ کیس ہے اس میں کوئی اے پی سنگھ کی طرف سے جو پوائنٹس دیے جاتے ہیں اور سیما حیدر جو میں جی پیار محبت کر کے آئی ہوں تو آج انہوں نے اس بات کا بھی جواب دیا اس میں ملاحظہ بات کروں گا کہ جی بچے جو ہیں میرے سے جدا ہوگے تو میں یہ ہو جاؤں گی تو میں وہ ہو جاؤں گی کیا کس نے یہ سارا سیما حیدر نے کیا ہے اب بچوں نے تو نہیں کیا تو ایک اور انہوں نے بہت امپورٹن پوائنٹ رکھا کہ اگر یہ سیما حیدر پہلی تو اس کی شادی ہوئی نہیں ہے پروو کوئی نہیں کر سکتا دوسرے نمبر پہ ہوئی بھی ہے تو پھر بھی جو گارڈین شیپ ہے وہ ایز پر محمد انلہ بچیوں کی جو سٹیپ فادر کو نہیں دی جا سکتی ہے تو دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ اور اس پہ بہرحال ایپی سنگھ کو بھی انہوں نے آئینہ دکھایا ہے اس پہ بھی علیہ دا بات کریں گے کہ ایپی سنگھ جی وہ کہتے ہیں نا کہ بچے جو ہیں وہ ماں ہی ان کی سب سے بہترین گارڈین ہے یہ ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ ایپی سنگھ جی تو ہر چیز کو بیچ میں لے آتے ہیں جیسے کہ اب نے پہلے کہا کہ یوگی جی موڈی جی والا جو یہ پروپاگنڈا ایپی سنگھ کود کرتا ہے یوگی جی موڈی جی کو بھلا کیا یوگی جی موڈی جی کیا illegal activities اپنے ملک میں وہ allow کریں گے اور وہ بھی پاکستان سے کوئی تک نہیں بنتا ہے چلے جی مزید پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں thank you very much السلام علیکم